رام جنم بھومی کے سنگھرشوں پر بنے فلم 695 کے نرماتاؤں نے نیوز 18 سے خاص بات چھوٹ کی ہے نرماتا شیام شاولہ اور ایسا ہے نرماتا امیت شمنانی نے فلم کے بارے میں بتایا فلم میں رام جنم بھومی آندولن کی تین مہتوپورن گھٹناوں کو جوڑ کر دکھایا گیا ہے فلم میں بولی وڈ عمیتہ آرون گوویل سمیت کئی نامی کلاکاروں نے بھومی کا بھیادہ کی ہے 19 جنوری کو دیش بھار کے سینما گھروں میں فلم تیلیس ہوگی 22 جنوری کو ایودھا میں بھگوان رام مندر کی پرانت پتشتہ ہونے والی ہے ایسے میں پورا دیس رام میں ہو چلا ہے اور چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ 695 جو فلم آنے والی ہے کیونکہ اس میں 500 ورسوں کے جو سنگھرز کی گاتہ ہے وہ کہی گئی ہے رام بھکتوں کی ایک فلم ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے نرماتا شام چاولا اور شہ نرماتا امیت چمنانی جی سب سے پہلے آپ دونوں کا سواگت ہے 695 فلم آئی ہوئی ہے کافی اس سکتہ ہے لوگوں کو درسکوں کے بیچ اور چرچہ بھی چل رہی ہے کہ آخری 695 فلم ہے کیا جے شیرام 695 695 یہ تین انک جو ہیں ہمارا ایسا ماننا ہے کہ یہ پورے وشف کے ہندو سماج آج کے لئے بہت ہی پویتر آنکھ ہیں وہ کیسے ہیں ماندیر نرمان کے لئے 5 اگست 2020 میں جو بھومی پوجنگ کیا گیا یہ تین پویتر تاریخیں جو ہیں وہاں سے ہم نے اس فلم کا یہ نام جو ہے لیا ہے کئی ورشوں تک بھاگوان جی ہمارے بھاگوان رام لالہ جو ہے وہ ٹاٹ میں رہے تو ٹاٹ سے لے کے ابھی جو وہ ٹھاٹ میں جا رہے ہیں 22 جنوری 2026 کو ٹاٹ سے لے کے ٹھاٹ کے بیچ کی یہ جو پوری یاترہ ہے پورا سنگھرش ہے اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں جب اس آکرانتہ کے اس ویر باقی اس منتری نے جب توپ سے ہمارے اس بھاو یا مندر کو اڑایا تھا اس دن بھی لگ بھگ ایک لاکھ ہمارے ہندو شورویروں نے ہندو یودھاؤں نے سادھو شمتوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی دو گھنٹے کی فلم میں سوہ دو گھنٹے کی فلم میں ساری گھٹناوں کو سماہت کر پانا سمبھو نہیں ہو پاتا ہے لیکن کچھ پرمکھ گھٹناوں کو لے کے ہم یہ فلم کے مادھیم سے اس ویدھا کے مادھیم سے ہم پورے ہندو سماج کے سامنے اس پوری کی پوری کہانی کو سنگھرش کی کہانی کو رکھنے کا پریاس کر رہے ہیں تاکہ آنے والی پیڑھی کو یہ پتہ چل سکے جو اتنا بھاو یا مندر خوبصورت مندر آج ہم کو بن کے ہم کو مل رہا ہے اپنے مستق کو وہاں پر للاٹ پر رکھنے کے لیے چوکھٹ پر رکھنے کے لیے جو مل رہا ہے وہ کن کے قرن سمبھو ہو پایا یہ بتانا بہت جروری ہے ہندو سماج کو امید چمنانی جی آپ سے سوال ہے جیسا کہ سیام جی نے بتایا کہ جب فلم کے وشائے کے بارے میں سوچا گیا بہت سارے رائٹر کے بیج گئے تو چنوٹیاں آئیں کنونس کرنا تھا کہ سبجیک پر فلم بنانا ہے اس کے بعد کس طریقے سے یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا تو وہ چنوٹیاں کون کون سی تھری اور یہ کام پورا کس طریقے سے ہوا مجھے لگتا ہے سناتن دھرم سے جڑے ہوئے لوگوں کو چنوٹیوں کا سامنا کرنے کی ایک عادت ہے اور اسی کو اس پکچر میں دکھایا بھی گیا ہے چنوٹیاں آئیں ایک بار نہیں بار بار آئیں ایسی بھی چنوٹیاں تھیں کہ کئی بار لوگوں کا ساتھ نہ ملنا سنسادھنوں کی کمی اور سمیہ کا بھی ابھاؤ بہت کم سمیہ میں اس پکچر کو پورا کرنا بھی ایک چنوٹی تھی لیکن شاستروں میں بھی لکھا ہے اور سنتوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کا من صاف ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے آپ کا بھاؤ آپ کا عدیش پرہو کے شیرچرنوں میں سمرپت ہے تو آپ کا ہر کام وہ سویم کرتے ہیں اور اس پکچر کے ساتھ جوڑی ایک ایک گھٹنا اس کا پرمان ہے کہ رام جی سویم وہ کام کراتے چلے اور اس کے ساتھ اس بلٹی